نیوز ایٹین انڈیا 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 جی ایک بار پرسن دو رہا ہے چھے سے ساتھ چرنوں میں چناؤ ہو سکتے ہیں جو بات سامنے آ رہی ہے اور اپریل اور مائی میں ووٹنگ کی تاریخوں کی گھوشنا ہو سکتی ہے آخری ہفتے میں یا جون کے پہلے ہفتے میں دیکھیں پرانا پیٹرن ہی چناؤ آئے ہیں اس بار بھی لوگ سوا چناؤ کی گھوشنا میں رکھا پرانے پیٹرن میں عام طور پر جو پرانے پیٹرن ہوتے ہیں وہ چھے چرنوں کے ہوتے ہیں عام طور پر لیکن پیچھلی بات ساتھ چرنوں میں ہوا تھا تو سورسج نے ہمیں یہ بتایا کہ پرانا پیٹرن تو پرانا پیٹرن ہوتا ہے تو چھے چرنوں میں بھی گھوشنا کر سکتے ہیں ساتھ چرنوں میں نیو جیٹین انڈیا کے درسکوں کو یہ بھی بتا دے کہ چناؤہ کئی سیٹ میں یہ پلاننگ کرتا ہے اس میں سے جو سیٹ انہیں پسند آئے حالانکہ انتیم طور پر انہوں نے چہین کر لیا ہے اور جو ہمیں اب تک جانکاریا ہے چھے سے ساتھ چرنوں میں دوسری دوسرا سوال آپ نے کہا یوپی میں بلکل چھے سے ساتھ چرنوں میں ہوں گے اپریل مئی میں مدان کی تاریخ ہوگی پہلا جو مدان کی تاریخ ہوگا وہ پندرہ اپریل سے بیس اپریل کے بیچ پہلے مدان کی تاریخ ہوگی یوپی میں چناؤ ہوگا دکچن بھارت کے راجوں میں تمیلناڈو میں ہو سکتا ہے کہ پہلے چرن میں ہی چناؤ کرائے جائے بیہار میں پہلے چرن میں چنا ہوگا پنگال میں پہلے چرن میں چنا ہوگا ڈلی کی امید ہے کہ بارد کے چرنوں میں چنا ہوگے ہریانہ میں بھی بارد کے چرنوں میں چنا ہوگے جمہو قسمیر میں ایک یا دو چرن کے بعد جو بات روی نیرج کہہ رہے ہیں کہ جو آخری فیز ہوگا اس میں ڈلی میں چناب ہو سکتے ہیں بی جے پی دفتر کے باہر آپ موجود ہیں کس طرح کی تیاریاں بی جے پی کی اگر میں پوچھو تو بانکج دیکھیں تیاریاں تو کافی لمبے سمیسے چل رہی ہیں اور اس کا اگر میں اداہر بتاؤں تو کئی دن پہلے ہی جو سب سے پہلے بی جے پی کی طرف سے لسٹ جاری ہوتی اس میں ایک سو پنچانوے امیدواروں کے ناموں کی گھوشنا ہوئی تھی اب فلحال بی جے پی نے دھائی سو سے زیادہ اپنے امیدوار اتار دیئے ہیں میدان میں بھو کلیر ہو چکا ہے کچھ ابھی بچے ہیں تو دھیرے دھیرے کر کے لگاتار بیٹکیوں کا دور چلنا ہے اور اس میں نام جلدی جو بچے ہوئے ہیں اس میں گھوشنا ہو جائے گی لیکن انتظار اس بات کو لے کر چلاتا دیکھیں دوہجار انیس میں جب چناؤں کی تاریکوں کی گھوشنا ہوئی تھی اس میں دس مارچ کو پریس کانفرنس ہوئی تھی اور اسی دن گھوشنا ہوئی تھی اس بار سولہ مارچ کو ہو رہی تو چھے دن قریب ایک ہفتہ لیٹ چلنا ہے تو اس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ پچھلی بار کے پیٹن کے حساب سے جو ووٹنگ کی تاریکھیں ہوں گی اس حساب سے ہوتی ہی یا تھوڑا سا آگے پیچھے ہوتی ہے تو فلحال تیاریاں تو پوری طریقے سے بی جی پی کی طرف سے چل رہے پنکج بلکل اور رفت آپ جمہو کشمیر کے تمام لوگوں سے لگاتار کانٹیکٹ میں رہتے ہیں کانٹیکٹ میں ہوں گے بہت سارے لوگ چاہتے ہیں جلد سے جلد چناؤں بہا ہوں لیکن اس بار جو کل ڈیٹ اناؤنس ہوں گی اس میں ویدان سوا چناؤں کو اگر جمہو کشمیر کا ہم لیں بات تو وہاں کی ڈیکلیریشن نہیں ہونی ہے ابھی تو اب وہاں سے کیا انفرمیشن آ رہی ہے آپ کے پاس دیکھیں پنکج بلکل پرسوں ہی ایسا اشارہ ملا تھا کہ شاید بہت جل یہاں پہ چناؤں نہیں ہوں گے خاص طور سے لوگ سوا چناؤں کے ساتھ اسمبلی کے چناؤں نہیں ہوں گے جس طریقے سے یہاں پہ پریس کانفرنس ہوئی تھی جو مکشمیر میں چیف الیکشن کمیشنر کی تو آج بھی جس طریقے سے نیراج نے کہا کہ ایسا کوئی اشارہ نہیں مل رہا ہے تو فیلال لوگ سوا کے لیے یہاں پہ تیاریاں ہو رہی ہیں اور آپ نے جس طریقے سے کہا تھا یہاں پہ چار سے چھے فیزز میں الیکشنز کرائے جا سکتے ہیں اس کا ریزن یہ بھی ہے کیونکہ یہاں سیکریٹی کا بھی کافی ایشو رہتا ہے نیراج کے پاس کچھ انفرمیشن نیراج کچھ اپ ڈیٹ آپ کے پاس دیکھیں پنکا جے دو سوال بار بار نیو جیٹ ان انڈیا پہ ہم لوگ اٹھا رہے ہیں کہ آخر پچھلی بار سے دیر چناؤں ہو رہا ہے دیر گھوشنا ہو رہی ہے اس کی بھی وجہ ہے اگر جمہو کسمیر میں ویدھان سبح چناؤں کی گھوشنا نہیں ہوتی ہے اس کی بھی وجہ ہے پہلا یہ کہ کیوں دیر سے ہوا ہے سولہ تاریخوں کیوں پیچھلی بار دس گھوشنا تھا تو پیچھلی بار دس مارچ کو چناؤں کی گھوشنا کی وجہ یہ تھی کہ پیچھلی بار لوگ سبا کا کاریکال تین جون کو ختم ہو رہا تھا یعنی 2019 میں تین جون کو ختم ہو رہا تھا لیکن اس بار لوگ سبا کا کاریکال جو ہے سولہ جون کو ختم ہو رہا ہے یعنی 12 سے 13 دن چناؤں آئے کے سامنے زیادہ ہے چناؤں کرانے کے لئے اسی لئے دس کو نہیں سولہ کی تاریخ تائی کی ہے ڈیر مہینے پہلے پنکج آپ کو یاد ہوگا نیو جیٹ ان انڈیا نے خبر چلائی تھی تب یہ بھی تیہ نہیں ہوا تھا کہ چناؤں کی گھوشنا کب کی جائے گی ایک وینڈو ہم لوگوں نے دیا تھا 15 سے 22 تک چناؤں کی گھوشنا ہوگی تب تک کچھ بھی پتہ نہیں تھا دوسری اہم بات جمہو کسمیر میں ویدھان سبا چناؤں کی گھوشنا کے سنکیٹ نہیں ملیں اس کی مہتوپون واجہ یہ ہے تو یہ ایک بڑی وجہ ہوگی جمہو کسمیر میں ویدھان سبا چناؤں کی گھوشنا کی نہ ہونے کی بلکل تو چلیے جمہو کسمیر کا ذکر آپ نے کیا زرہ راجستان کا رکھ کر لیتے ہیں بھوانی سنگھ میرے سہیوگی جائپور سے جڑ رہے ہیں بھوانی اب کل ڈیٹس اناؤنس ہونے جا رہی ہیں راجستان میں کس طرح کی تیاری دونوں راجنیتک دلوں کی بی جے پی اور کانگریس کی اگر میں بات کروں چناؤں ہوئے تھے وہ دو چرن میں ہوئے تھے 29 اپریل اور 6 مائی تو ڈیٹ لگ بگ ایسا مانا جارہا ہے کہ اس بار بھی جب ہندی پٹی کے راجی ہیں وہ شاید ان کی ڈیٹ پہلے آیا ہے اس میں راجستان کے یہ ہی لگ بگ ہو اور شاید دو چرن یہ بھی مانا جارہا ہے کہ اس بار بھی دو چرن میں ہو جہاں تک تیاریوں کی بات ہے آپ بی جے پی نے پندرہ پچیس میں سے پندرہ سیٹوں پر ٹکٹ آناؤنس کر دی ہیں کانگریس کی تیاری کچھ تھوڑی کمزور نظر آ رہی ہے کیونکہ ابھی تک دس سیٹوں پر ہی آناؤنس کر پائی ہے اور کانگریس کا کچھ آلائنس کا بھی ہے جو لوکل جو دو پارٹی ہیں چھوٹی پارٹی ہیں ان کے ساتھ میں ان کا آلائنس ہونا یہ کام ان کا باقی ہے کانگریس کی گتی ضرور دیمی ہے لیکن یہ ہے کہ اب اگلے شاید پانس دنوں کے اندر سارے ٹکٹ بھی سکتے ہیں اور اس کے بعد میں پہلے فیز میں یہ مانہ دارا کا ہے پہلے یا دوسرے فیز میں راجستان مدر پردیش جیسے جو ہندی پٹی کے پردیش ہے ان کا ووٹنگ میں نمبر آ سکتا بلکل اور ذرا ہم ایک بار روک کریں گے آشکہ کا آشکہ ذرا آپ سے سمجھنا چاہوں گا سیکیورٹی ایک بہت بڑا ایشو رہتا بہت سنسٹیف سٹیٹ ہے پششب منگال کے اگر ہم بات کریں حالانکہ اگر راجنیتک پارٹیوں کی بات کریں تو ابھی تو ٹکٹ بھی اناؤنس نئی ہوئے کینڈیڈیٹ سیلیکٹ نئی ہوئے تو ایک بہت بڑا چیلنج بھی راجنیتک دلوں کے اوپر ہے ابھی فلحال بلکل سرکشا کی بات کریں تو اگر سات فیز میں چناؤ ہوا نا تو پگج پکا ہے کہ ساتوں فیز میں پششب منگال میں پولنگ ہوگی چوٹے چوٹے حصوں میں کر کے کیونکہ سرکشا کے لحاظ سے ہمیشہ ہنسا کی تصویریں سامنے آتی ہیں جب بھی چناؤ ہوتے ہیں اب بات کریں چناؤ کی تیاریوں کے ترنمول نے تو پتے کھول دی ہیں سبھی بیالے سیٹوں پر اپنے امیدواروں کے نام گوشت کر دیا ہے لیکن باقی جو دل ہیں ابھی تک باچپا کی طرف سے سبھی سیٹوں پر پرتیاشی کون ہوگا یہ صاف نہیں کیا گیا ہے اور لیفٹ کانگریس کے بیت تو اب تک بات چیت پوری طرح سے نہیں ہو پائی ہے کل بھی جب لیفٹ کی طرف سے سولہ امیدواروں کے ناموں کی گوشتہ ہوئی ہے تب بھی ایک آ گیا ہے کہ کوئی فول پروف بات ابھی تک کانگریس کی طرف سے نہیں ہو پائی ہے تو گھڑ بندن ہوگا نہیں ہوگا یہ پھر ابھی تک چل رہا ہے آپ پر پنکج بلکل تو بڑی خبار ایزی آئی الیکشن کمیشن آف انڈیا نے اب یہ اعلان کر دیا ہے پریس سا ویجیبتی کے ذریعے کہ کل دوپہر تین بجے الیکشن کی یعنی لوگ سبا چناؤوں کی دیٹس کا اعلان ہوگا دوپہر تین بجے الگ الگ راجیوں میں کس طرح سے تیاریاں ہیں راجنیتک پارٹیوں کی اس پر ہم بات کر رہے ہیں ہمارے تمام سیوگی الگ الگ جگہوں سے ہمارے ساتھ موجود ہے منو ذرا آپ کا روک کرنا چاہوں گا الیکشن کمیشن تو تیار ہے کل دیٹس ہے ناؤں سو رہے ہیں لیکن راجنیتک پارٹیاں جو ہیں بی جے پی کہ میں بات کروں کانگریس کی بات کروں کس طرح کی تیاری ہے بی جے پی 29 امیدوار 29 میں سے 29 سیٹوں پر اپنے امیدوار گھوشت کر چکی ہے پنکج اور جیسے اگر ہم نگاہے ڈالے تو شیوراہ سنگھ جوہان مدیبردیش کی پور مکھ منتری ویدی شاہ سے میدان میں ہے جیو تراج سندھیا کیندری منتری جو کہ ابھی راج سبا کے صدر سے ان کو پارٹی نے گناہ سے ان کی جو پرمپراغت سیٹ ہے گناہ سے ان کو دوبارہ لوگ صفحہ کے میدان میں اتار دیا ہے جب وہ کانگریس میں تھے آپ کو یاد ہوگا کانگریس میں بطور جب چناؤ لڑے تھے اس کے پہلے دیکھو جو گناہ سے تو اس سمیں کانگریس کی ٹکٹ سے جو طرح اس سندھیا چناؤ ہارے تھے اور اس کے بعد ہی وہ بی جے پی میں گئے تھے اور اس کی وجہ سے کملنات کی سرکار گریتی اور اس کے بعد پورا اتحاس ہے مدیبردیش میں وہ سامنے ہے اور کملنات کی سرکار گرنے کے بعد بی جے پی کی سرکار بنی اور جوترہ سندھیا بی جے پی میں جانے کے بعد کندری منتری بنے اس کے علاوہ جہاں تک کانگریس کی بات ہے تو کانگریس کی طرف سے ابھی جو بڑے بڑے جن کو ہم دگج کہتے ہیں پنکج وہ دگجوں کے نام ابھی تک میدان میں نہیں آئے ہیں ابھی تک پارٹی نے دس پرتیاشیوں کے نام گوشت کی ہیں لیکن دگوی جے سنگھ یا کملنات کے بیٹے نکولنات کو تو حالا کی اتار دیا گیا ہے چھنوڑا سے دوبارہ اتارا گیا ہے لیکن ایک بات چل رہی تھی کہ جو بھولپور سے خود کملنات چناؤ لڑ سکتے تو وہ سیدھے طور پر منع کر چکے ہیں یعنی کانگریس کے جو تمام بڑے دگج ہیں چاہے وہ کملنات ہو چاہے وہ دگوی جے سنگھ ہو چاہے وہ پوروے پردیش اردیکش جو ہمارے ارون یادہ ہو یا پر جیتو پٹواری پردیش کی اردیکش ہے کیا وہ ان دور سے چناؤ لڑیں گے یہ ایک بڑا سوال ہے ایسے کئی سوال کانگریس کے گلیاری میں بھی چل رہے ہیں لیکن تیاری میں اگر کہیں تو انتیس سیٹوں پر اپنے پرتیاشیوں کا اعلان بیجے بھی کر چکی ہے بلکل نیرہ ذرا آپ سمجھائیے آپ چونکہ تقنیک کا بھرپور استعمال کرتا ہے الیکشن کمیشن آف ہنڈیا بھی اس سے حالانکہ کافی چیلنجنگ ایک بہت بڑا چیلنج بہت بڑی چناؤتی رہتی لیکن یہ جو تقنیک ہے تکنالوجی ہے کافی بڑا رول رہتا ہے دیکھیں بلکل تقنیک کا بہت بڑا رول رہتا ہے خاص کر موڈل کوڈ آف کندر کی آپ شکایٹ کرنا چاہتے ہیں یا ووٹر ٹرن آوٹ کی جانکاری اکتریت کرنا چاہتے ہیں یا انٹرنل لیبل پر چناؤ ہے جو اپنا پورا مینجمنٹ اور کو آڈینیشن کرتا ہے اس کے لیے تمام تقنیک کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن جو سب سے بڑی چناؤتی ہوتی ہے سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر بھارت جیسے دیس میں جہاں اتنا بڑا فورس ہے زیادہ مرد آتا ہے کیا دو سے تین چرنوں میں لوگ سبا کے چناؤ کرائے جا سکتے ہیں یہ سوال ایک پوچھا جا سکتا ہے تو نہیں کیونکہ فورس کا موڈمنٹ کرانا ہوتا ہے سیکیورٹی فورس ہے جو گری منترالے سے چناؤ آئے کو ملتا ہے اس کا موڈمنٹ ہوتا ہے اور اگر آپ پورے میپ کو دیکھیں ایلیکسن میپ کو پول شیڈیول میپ کو اگر آپ دیکھیں گے چرن میں جیسے پیچھلی بار ایک نیو جیٹین انڈیا کے درشکوں کو ایک اپڈیٹ دیتے اڑیسہ میں تین سے چار چرنوں میں لوگ سبا کے چناؤ ہو سکتے ہیں ہم نے پہلے بتایا تھا ایک یا دو چرن میں ہوگا میں لوٹتا ہوں لوٹتا ہوں آپ کے پاس مانو یاد اب ہمارے سہی ہوگی اس وقت آم آدمی پارٹی کی دفتر کے باہر ہیں مانو سنگل فیز میں ہوگا آخری چرن میں ہوگا چناب دلی میں جس طرح کا ہنگ دے رہے ہیں نیراج آم آدمی پارٹی کیسی تیاری بلکل دیکھیں اگر پچھلے لوگ سبا چناب کی بات کر رہے ہیں تو ایک فیز میں ہوگا چھٹے فیز میں ہوگا لیکن آم آدمی پارٹی کی تیاری کے ساتھ ساتھ بی جے پی کی تیاری اگر بات کریں تو یہاں پر ساتھ کینڈیٹ ہے ساتھوں سیٹے بی جے پی نے دلی میں جیتی تھی اور اس بار چھے نئے چہرپ ہو تا رہا ہے منوش تیواری کے علاوہ اور آم آدمی پارٹی گڑوندن میں ہے کانگریس کے ساتھ چار سیٹ پر آم آدمی پارٹی ہے تو کہی نہ کہی یہ ہمیشہ سے دلی میں رہا ہے کہ لوگ سبا میں نریندر بودی کے نام پر یہاں پر دلی کی جنتہ ووٹ کرتی رہی ہے قریب ڈیرڑ کاروڑ ووٹر ہیں دلی کے اور وہ آنکڑ خود بتاتے ہیں کہ ستاون سیز دی ووٹ پچھلی بار بی جے پی کو پڑھاتا جی ستاون سیز دی ووٹر ہیں